آگے بڑھیں راکو بتائیں گپاس کے فصل پر غلابی سنڈی کے حملے کا خدشہ ہے دین فیکلیٹی آف ایگریز ایڈی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید کا کہنا ہے کہ ایک اکر سے سو ٹنڈر توڑ کر دو سے تین دن روز بعد غلابی سنڈی کی افضائش چیک کر جائے گی مزید جانتے ہیں ملتان سے علی ریاض سے جی علی بتائیے گا جرمی پنجاب برخصوص ملتان ڈیویجن میں گزشتہ دینوں جو بارشیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی کہا یہ جا رہا ہے بہنے موسیلہ جانب سے کہ آئندان والدینوں جو مونسون کا سپل ہے وہ سولہ اگرس تک رہے گا تو بارشوں کے امکانات ہے تامس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بارشیں ایک طرف اور دوسری جانب جو ہماری کپاس ہے آئندان والدینوں میں اگر سٹارٹ ہوگا تو غلابی سنڈی اور سفید مکھی اٹیک بڑھ جائے گا اسے سے میں کیا ریسرچ کر رہی ہے اور کس طرح چیزوں کو لے گئے چاہ رہے ہیں اسے پہلے تک بتائیں گے کیا اگدامات کر رہے ہیں ریسرچ کی حوالے سے کہ آئندہ دنوں میں اگر سفید مکھی اور غلابی سنڈی کا اٹیک بڑھ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کیا سٹیٹریجی ہے معاینہ کرنا سب سے پہلے ضروری ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پھولوں کے اندر دیکھیں گر غلابی سنڈی آپ کو نظر آ رہی ہے یا پھر آپ سو ٹنڈے ایک اکڑ میں سے یا پانچ اکڑ کا بلاک ہے اس میں سے توڑ کے تو اس میں دو تین دن اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں پھر اس کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو سنڈی آوازیں نظر آئیں گی اگر اس کا اٹیک فائی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو سپریے کر سکتے ہیں نہیں تو سپریے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تک غلابی سنڈی کا اتنا زیادہ اٹیک نہیں ہوا اس وقت تک ہماری فصل سیف ہے سب سے اہم بات یہ کہ اگر تو جو غلابی سنڈی اس کا اٹیک ہوتا ہے تو کاشکار کو چاہے کہ اپنے جو رکبے میں سے جو ٹینڈے لیں اور ان کو چیک کریں گھر میں جا کر اگر تو ان میں پانچ ایک سے دو دروس کے درمیان میں اس میں سے اگر غلابی سنڈیاں ملتی ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی اگر پانچ فیصہ سے کم زائد ہوتا ہے ایندار ایمال دنوں میں اگر کس طرح اٹیک ہوتے ہیں تو کاشکار جو سب سے پہلے جو ہے بائیو پیسٹیس آئیڈ اور پھر اس کے بعد جو آخر مرحلے میں اگر ممکن نہ ہو تو پھر کیمیکلز پھر